کے خلاف جا رہے ہیں آپ کو خدا کا ڈر نہیں ہے آپ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کریں فیصلے کو ختم ہونے ہی ہونا ہے یہ غیر شرعی فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ کی عادت مزیع لے رہی ہے کوئی ایم پی اے بنا ہے کوئی سینیٹر بنا ہے کوئی ایم اے بنا ہے کوئی ترجمان بنا ہے گالیاں دیئے عمرہ یوسف کو کہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے اگر خان ریاں نہیں ہوا ساری قیادت کو ہم روڈ پیگل سٹیں گے تب جا کے استفاہ دیا ہے مطرمہ ایسے آسانی سے نہیں دیا استفاہ ان کے گریبان ان کے ترکن پگڑیں گے کیونکہ ان کو اوٹ اس وجہ سے نہیں دیے کہ آپ جا کے اسمبلی میں تقریر کرو لوجس کے مزیع لو تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بعض چیز کے بغیر تو معاملات حل نہیں ہوتے لیکن شیر افضل مروت صاحب یہ ٹوئیٹ کیوں کر رہے ہیں وہ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جس طرح عمران خان اور بشرا بی بی کو عدد کیس میں سزا دی گئی جس طرح قانون کا مزاق اڑایا گیا اس پر آج طریقہ انصاف کے ہمایوں محمد نے نون لی کا بیانک چیرہ بینکاب کر دیا جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر مندخیل نے عمر ایوب کے اسطیفے اس پر حیران پون انکشافات کر دی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں فرسٹریشن ہے ہم سب کو ہے پورے پاکستان کے اسی پرسن لوگوں کو ہیں جو عمران خان سے محبت رکھتے ہیں جو اس کو پاکستان کا سیویر دیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان سب کو فرسٹریشن ہے یہ جو سسٹم چل رہا ہے جو کہ جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے جو کہ بیمانی کے اوپر چل رہا ہے جو کہ اگر آپ دیکھیں شریعت کے منافی چل رہا ہے شریعت آپ کو جس چیز کی اجازت دیتی ہے یہ اس چیز کے خلاف وہ چیزیں کر رہی ہیں تو ہر ایک کو فرسٹریشن ہے تو وہ اپنی جگہ پر بجا ہے لیکن میرا نخیال ہاں درمیان میں کیا ڈیفرنس آف اوپینین ہوں گے ضرور ہوں گے میں اس کو ڈینائے نہیں کرتا ڈیفرنس آف اوپینین ہوں گے ہوتی ہیں اور خاص طور پر اگر آپ کا لیڈر نہ ہو ان کو چھوڑتے ہیں باقی جو بڑی پولٹیکل پارٹیز ہیں اگر ان کے دیکھ لیں ان کے اندر سے تو جو پرانے پرائی منسٹر ہیں لیکن وہ اندرونی جو ڈیفرنس آف اوپینین ہے وہ سکرین پر بھی آ جاتے ہیں نا سامنے بھی اس کا اظہار کر دیتے ہیں آپ دیکھیں رانہ سناولہ نے کیا کہتے تھے آپ جعوید لطیف صاحب کو دیکھ لیں وہ کیا کہتے تھے آپ زبیر صاحب کو دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں آپ شاید خاکان عباسی صاحب کو دیکھ لیں وہ ان کے پرائی منسٹر رہے چکے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے عودے والے ہیں ہمارے تو چلو یہ تو پھر بھی اتنے بڑے بڑے عودے والوں کے درمیان میں کوئی نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ ہوتی رہتی ہے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم اس ٹیٹ سے گزریں اور اس کے پیچھے اس کے پیچھے کسی حد تک اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے مختلف فورسز بھی ہوں گی جو کہیں کہیں سے درمیان میں پھوٹ پڑھوانے کے لیے وہ چیز کرتی ہو یہ چیز ہے اس کے سامنے لوگ گئے تو آپ چاروں کو پڑھ لیں لیکن شیر افضل مروت صاحب یہ ٹوئیٹ کیوں کر رہے ہیں وہ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ خان کی رہائی کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا سر کیا واقع پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کی مشاورت سے ہٹ کر اب فیصلے کیے جا رہے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ عمران خان ان کے کو جو اس وقت انہوں نے روک کے رکھے اور آپ رانہ سنواللہ کی صاحب کی باتیں سن لیں ٹھیک ہے اس کو اس وقت غیر شرعی دیسیجنز کے اوپر کیا ہوا ہے اور یہ آرٹیکل ٹو کے خلاف ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیے ان سب کے اوپر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جب آرٹیکل ٹو کے خلاف وردی کرنا شروع کر دے آئین کی خلاف وردی ہو جائے گی تو اس کا چاہتا ہے آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں آپ کو خدا کا ڈر نہیں ہے آپ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کے حکم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اتنا بھی آپ لوگوں کو وہ ڈر نہیں ہے کیا ہم لوگوں نے اتنے خدا بنا لی ہیں کہ ہم لوگوں وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند ایک دو تین مہینوں میں عمران خان جب یہ انشاءاللہ جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا اس فیصلے کو ختم ہونے ہی ہونا ہے یہ غیر شرعی فیصلہ ہے باٹر افنان صاحب حکومت اگر تو مذاکرات میں واقعی سنجیدہ ہے آپ بطور رہنما مسلم لی قنون کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے کیونکہ وزیراعظم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے کیوں پھر عمران خان کو جیل میں رکھنے کی باتیں کی جاری ہیں دیکھیں پرائم میریسٹر صاحب نے کل ایک بڑا دبردست جیسٹر کیا کہ وہ ساری اپوزیشن کی جو فرنٹ رو تھے اس کے اندر سب لوگوں سے جا کے وہ ملے اور ایک بڑا ان کو وارملی ریسیف کیا گیا تو ہماری طرف سے تو ہمیشہ یہ بات سامنے رکھی گئی ہے کہ ہم باتچیت کرنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ سیاسی لوگ ہمیشہ معاملات باتچیت صحیح حل کرتے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو گوڈ ویل ہے اس کو ہماری ویکنس سمجھا گیا اور جب اپوزیشن میں تھے تب ہم نے ان کو کہا تیارٹر اور ڈیموکرسی کا تب انہوں نے نہیں بات سنی جب گورمنٹ میں آئے تب کہا تب نہیں سنی پھر اب دوبارہ تو یہ ان کی طرف سے مذاکرات کو وہ کیا آتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تو سکتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب چلیں ٹھیک ہے وہ جا کر ہاتھ بھی ملا لیتے لیکن پھر رانہ سناؤلہ صاحب کے بیان کو تم دنائی نہیں کر سکتے میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ اس کی طرف آ رہا ہوں یہ ہم سے بات کیوں نہیں کر رہا ہے سوال یہ ہے کیوں مذاکرات کر کے معاملات کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے چاہیے یہ الیکشن سے پہلے بھی آپ چلے جائے یا آپ دوہزار تیرہ سے شروع ہو جائے چودہ سے شروع ہو جائے دھرنے ہو جائے یہ مسلسل ملک کے اندر ڈی سٹیبلیٹی کرتے ہیں تعلی جو ہے وہ دو حد سے بخصی ہے نہیں تو اگر نون لیگ مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہے تو پھر کوئی کمیٹی بنا دیں کچھ اس طرح کا کوئی پیغام ان تک پہنچا دیں کچھ بظاہر ہوتا ہوا بھی تو نظر آنا چاہیے نہیں پیغام تو صرف زبانی کلامی تو بات نہیں بنتی پیغام جو پہلی سپیچ کیے پرائم منسٹر نے اس کے اندر پیغام تھا ان کے لیے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں ہم معاملات کو آگے لے کے چلنا جاتے ہیں پوری آپ وہ سپیچ سن لے جا کے اس کے اندر تو یہ اس کے اندر وہ بھی تھا ریلیف بھی تھا ان کے لیے لیکن انہوں نے جو ہے وہ مشہ اس کو نیگٹیب لی لیا ہے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنان سب کون سا ریلیف دو سال سے کم جو سسائیتی وہ ختم ہو جائیں گی لوگوں کی یہ والی بات کی تھی انہوں نے تو ان کے سیران تو ابھی تک رہا نہیں ہوئے وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارے خیلی رہا نہیں ہو جاتے تب تک بھی روز بات نہیں کریں گے مذاکرات نہیں کریں گے وہ تو بات چیز سے معاملات حل ہوتے ہیں میں ہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بات چیز کی بغیر تو معاملات حل نہیں ہوتے قادم مندخیل صاحب اس سارے سینریو میں پاکستان پیپلز پارٹی کہاں سینڈ کر رہی ہے اور آپ لوگ کیا رول پلے کر رہے ہیں اگر تو باقی آپ لوگ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں اپوزیشن کے ساتھ یہ بالکل صحیح بات آپ نے کیا ہے میں آج کی بات یہ آج کی کمٹمنٹ آپ سے نہیں کروں گا بلکہ ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے دوہزار اٹھارے میں جو آٹی ایس سسٹم بٹھائکے اور ان کو پاکستان کے پر مسلط کیا ہے اس وقت بھی پیپلز پارٹی خود شباہ شریف صاحب نے بھی کہا اور بلاول بٹو زرداری صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ عمران خان قدم بڑھا ان تمہارے ساتھ ہے جواب میں کیا ملا یہ چور ڈاکوے وخیرہ بگا اس کے بعد اب یہ پچھلے میں نے دیکھے عاصف علی زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے دوبارہ اس بات پہ زور دیئے کہ آپ پوزیشن کے ساتھ بیٹے اور ابھی دو دن پہلے بلاول بٹو زرداری صاحب نے بجٹ اجلاس میں جو خطاب کرتے ہوئے بھی یہی کہا کہ آپ پوزیشن کو آپ امائیت میں اس میں لے ان کو آن بورڈ لے اور ان سے مشاورت کر لیے وغیرے اچھا اب مجھے بتا دو کہ پھر آپ کو کمیٹی کی بات کر رہی تھی پچھلی حکومت میں سولو بینے کی جو ہم کابینہ قیصہ تھے اس وقت تو بقاعدہ کمیٹی بنائی گئی ہے حکومت کی طرف سے جس میں ہمارے کائرہ صاحب کمرزمہ کائرہ صاحب اور دوسرے لوگ شامل تھے تو اس وقت بھی انہیں نے ہمارا مزاق اڑا ہے اور یہ سارے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے میں ممن صاحب کے ساتھ کئی شو میں بیٹھا لیکن قادر صاحب اس وقت میں اور اب میں تو فرق ہوگی نا اب کچھ تو سیچویشن بہتر ہوگی نا سن دیکھیں اب اور بہتر ہوگی اور بہتر ہوگی ذرا صبر کر لے ذرا صبر کر لے اور میں اس وقت بھی کہتا تھا مختلف شو میں ممن صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ کی عادت مزیلے رہی ہے کوئی ایم پی اے بنا ہے کوئی سینیٹر بنا ہے کوئی ایم این اے بنا ہے کوئی ترجمان بنا ہے تو یہ اور پھر آپ دیکھ رہے ان کو عمران خان صاحب کی پرواہ نہیں ہے ایک پبلک ایک آکانٹ کمیٹی کے لیے ان کی اپس میں لڑائی آپ نے بھی دیکھا شیخ وقاس کی شیر افضل مارت وغیرہ یہ سارے اچھا ابھی کل جو ان کا استفاہ ہے عمر ایوب صاحب کے اور وہ کہتا ہے میں نے تو بائیس جن کا دیا ہے بالکل اس میں تاریخ بائیس جن کا ڈالا ہوئے ہے جو میڈیا کو شیئر کی انہیں ہیں مگر یہ بائیس جن والا خفیہ کیوں رکھا ہے یہ خفیہ نہیں رکھا ہے یہ بائیس جن کا استفاہ ہے یہ استفاہ ہے کل کا اور کل بھی اس وقت جب کوٹ میں کارکونوں نے عمر ایوب صاحب کو اور دوسری لوگوں کو گہرہ وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے آپ کی جو ریپورٹر ہے ناصر بڑھ صاحب کمی نے شیئر کی ہے نہیں تو آپ کو بھی شیئر کر دوں لیٹرلی گالیاں دیئے عمر ایوب صاحب کو کہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے اگر خان ریاں نہیں ہوا ساری قیادت کو ہم روڈ پیگل سٹیں گے تب جاکہ استفاہ دیا ہے مطرمہ ایسے آسانی سے نہیں دیا استفاہ یہ مزے لے رہے ہیں اور میں پہلے ہی کہترہ یہ پانچ سالیسی طرح کرتے رہیں گے اور یہ تو ایک بات ہوں کی جو لوگوں کی جہاں لوگوں نے اوڑ دیا ہے کہ حکومت جو مذاکرات کی اگر دعوت دے رہی ہے ان کو تو آپ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اس میں کیا رول پلے کریے میں تو آپ سے یہ جانا چاہیوں دیکھیں نا بلاول گھٹو زرداری صاحب مولانا صاحب سے اگر ملنے جا سکتے ہیں تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن سے بھی ایک ملاقات کریں ہو سکتا ہے کوئی چینج ہو جائے دیکھیں دیکھیں میں نے تو آپ کو بقیدہ حوالے دیئے سپیچ کے حوالے دیئے کمیٹی کا حوالہ دیئے اور کیا مطلب کیا کریں کہ پاؤ پڑھنے کیا کریں آپ بتا دیں نا میں آپ پاؤ پڑھنا ان کے رہ گیا وہ باقی تو سارے ہم نے آفر کمیٹیاں سب کی ہے لیکن یہ اس خوشفیمی میں ہے کہ حکومت جو نہ وہ ہمارے گھٹنوں پڑ جائیں گے یا حکومت کے اتیادی ہمارے گھٹنوں پڑ جائیں گے ان کو تو صرف گیٹ نمبر چار کے تعلی کی چابی چاہیے اور ایمپائر کے انگلی چاہیے یہ سیاسی لوگ ہوتے جمہوری ہوتے تو سیاسی لوگ کم باتیوں پارٹیوں سے بات کرتے ہم ان سے بڑی سیاسی پارٹی ہے پچاس سال کی ہم پارٹی ہے ہم نے پربانیاں دیئے انہیں نے کہہ دیا ہے بات یہ کہ کل جو کورٹ میں ہوا یہ آئندہ دنوں میں ان کے گریبان ان کے ترکن پکڑیں گے کیونکہ ان کو اوٹ اس وجہ سے نہیں دیئے کہ آپ جا کے اسمبلی میں تقریر کرو لوجس کے مزے لو تنخائے لوگ کمیٹے لوگ سب لوگ یہ دیکھ لیں پابلک اکرنٹ کمیٹی کے ساتھ باقی کمیٹے ان کے لوگوں نے لیے لوجس لیے ٹی اے ڈی اے لے رہے اور سوال یہ خیبر پختنخواہ میں ان کا وہ جو کیا کہتا ہے اس کا سلطان رائی یا اس کو کیا نامدوں اس کو پشتو فلموں کا بدر منیر وہ جو نعرے لگا رہے اور وہ جاہے گی گریڈ سٹیشنوں میں وہ بٹن دبا رہے اور یہ سارے چیز کر رہے یہ صرف درام بازی سے کر رہے عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے لیکن لوگ بھی حکوف نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ آپ سارا درام بازی کریں آپ کا گیارمہ سال آئی صبح میں حکومت کرنے کہ آپ مجھے بتاؤ ایک بھی مثال مجھے تھے کہ صبح میں آپ نے ایسے کام کی ہے جو پنجاب رسول اور بلشتہ میں نہیں ہوا تو لوگ سمجھتے ہیں ان کا یہ خیالہ کیا میں یہ تقریہ کر کے اورن بازی کر کے یا کناب عدود پڑھ کے تو اسے سمجھ لو کہ ہم شریعت گئے اور محترم فرما رہے کہ اللہ اور رسول کی خلاب بات کے توبہ نزول اللہ میں اس مقدمے پہ لانت پیشتا ہوں مجھے پہلے دن سے اس مقدمے سے چڑھ رہے مگر ایسا تو نہیں کہی آپ کہ اللہ اور رسول کی خلاب بات کے یعنی کوئی مقدمہ آگیا تو اللہ اور رسول تو خلاب ہو گیا ان کا یہ حال ہے یہ جو اسلامی ٹش دینے والے اور یا اسلامی ریاست مدینہ ریاست مدینہ بنانا ہے یہ ان لوگوں سے ان چیزوں سے لوگوں کو بیوکو بنا رہے اور میں آپ کو بتاؤ پاکستانی آوام نے ان کے کارکن کے گردن پگڑنے کہ زیادہ دیکھتے رہو آگے ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی پاکستان پپل پارٹی کے قادر مندوخیل نے کہا کہ عمر ایوب نے اپوزیشن لیڈر کے عوضے سے خود استیفہ نہیں دیا بلکہ ان سے استیفہ لیا گیا ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ عدد کیس میں عمران خان کے خلاف جن ہی فیصلہ آیا اس فیصلے کے فوراں بعد عوام سڑکوں پر نکل آئی اور جن ہی عمر ایوب عدالت سے باہر آئے تو عوام نے چاروں طرف سے عمر ایوب کو گیر لیا اور عمر ایوب کے خلاف نعرے لگائے اور کہا کہ جب سے تم اس عوضے پر فائز ہوئے ہو خود تو انجوائے کر رہے ہو مگر عمران خان کی رہائی کے لیے تم نے کچھ بھی نہیں کیا کرگنان نے عمر ایوب سے کہا کہ اگر عمران خان رہا نہ ہوئے یا عمران خان کو کچھ ہوا تو ہم تیرے گھر تک تیرا پیشا کریں گے تمام کرگنان نے عمر ایوب کو ٹوٹ قرار دیا عمر ایوب نے جب عوام کا یہ غصہ دیکھا تو وہ بام گیا اور اس نے اس عوضے سے استفادے دیا ناظرین آپ کو آج کی تینوں میں مانو کی گفتگو کیسی لگی آپ اپنی رائے سے میرے ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ